بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سب ہم جو ہے وہ ریمان انٹیگرلز کی جو ہے وہ پراپٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ let alpha belongs to R یعنی کہ alpha ایک value ہے real number ہے ٹھیک ہے alpha کیا ہے ایک real number ہے if f is ریمان انٹیگریبل اگر f ہمارے پاس کیا ہو ریمان انٹیگریبل ہو f کیا ہو ریمان انٹیگریبل ہو so is alpha f تو اس real number کو اگر ہم f سے multiply کریں تو وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی انٹیگریبل ہی ہوتا ہے so is means کہ وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی انٹیگریبل ہوتا ہے and a to b alpha f x d x وہ کس کے اقل ہوگا alpha a to b f of x d x یعنی کہ alpha کو اندر لکھیں یا اس سے باہر لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہمارے پاس جا ہے وہ ریمان انٹیگریبل کی property ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں سٹوڈنٹس کے ہمیں کیا given ہے کہ f is ریمان انٹیگریبل تو ہم یہ ہی let کرتے ہیں کہ let f be ریمان انٹیگریبل on the closed interval a b یہ کیا ہے a b closed interval کے اوپر ریمان انٹیگریبل ہے then اگر ہم جو ہے وہ ریمان انٹیگریبل کی definition کو use کریں تو ریمان انٹیگریبل کی definition یہ تھی کہ upper ریمان انٹیگریل وہ کس کے اقل ہوتا ہے low ریمان انٹیگریل کے یعنی کہ یہ low ریمان انٹیگریل اور upper ریمان انٹیگریل کیا ہوتے ہیں آپس میں اقل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے جو ہے وہ equation one آگئی اچھا اب اس کے بعد اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم نے doorbox theorem کی جو ہے وہ بات کی ہے کس کی بات کی ہے doorbox theorem کی doorbox theorem کیا تھا also by doorbox theorem doorbox theorem کے مطابق کیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ there is a partition p of a b such that اور اس میں یہ relation لکھی تھی کہ ریمان upper sum جو ہے that is less than equal to ریمان upper integral plus some real number constant that is alpha by 2 اسی طرح جو ہے اس کی جو دوسری relation تھی وہ کیا تھی ہمارے پاس lower sum سے related تھی کہ s f p is greater than ریمان lower integral minus epsilon by 2 تو یہ student ہمارے پاس کیا ہیں یہ دو relations ہیں یہ کیا ہیں دو relations ہیں اب ان دو relations کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ آگے تھیوری کو لے کے چلیں گے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا گیون تھا ہمیں یہ گیون ہے کہ یہ جو integrals ہیں یہ آپس میں equal ہیں اور equal ہیں اور کس کے equal ہیں ان کو ہم لکھ سکتے ہیں they are equal to a to b f ٹھیک ہے یہ اگر integrable ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اب اس کو یہ جو ہمارے پاس ہے اس one کو اگر ہم use کریں کیا کریں one کو اس کے اندر جو ہے وہ use کریں تو اب ہم اس کی بنیاد پہ اس کو لکھ سکتے ہیں کیا لکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ آئے گا s یہ کیا آجے گا s f p s f p is less than a to b f plus epsilon by two ٹھیک ہے جی اور اسی طرح اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے bar کو ہٹا دیا ہے اسی طرح ہم لکھ سکتے ہیں s f p is greater than a to b f minus epsilon by two اسے میں جو ہے وہ کیا کہہ لیتا ہوں three کہہ لیتا ہوں تو اب یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہیں وہ different جو ہے وہ cases بن جائیں گے مختلف cases کس طرح بنیں گے کہ اس میں ہم نے alpha کی different values جو ہیں ان کے لیے اس کو جو ہے وہ proof کرنا ہے ہم نے alpha کی different values کے لیے اس result کو جو ہے وہ proof کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں اس میں case one کی بات کرتے ہیں کہ ہم let کا لیتے ہیں کہ let alpha is equal to zero اس case میں کیا ہے alpha کس کے equal ہے zero کے اب جب alpha multiply ہوگا f سے تو یہ بھی کس کے equal ہوگا zero کے equal آگیا اور جب یہ zero سے multiply ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ alpha f is equal to zero means کہ یہ ایک constant function ہے اور constant function جو ہے وہ کیا ہوتا ہے continuous function ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے which is a constant function which is then یا اس طرح لکھ لیں then alpha f is a constant function یہ کیا ہے constant function ہے اور constant function is continuous and constant function is continuous اور اس سے پہلے ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ایک theorem جو وہ proof کر کے آئے ہے کہ اگر function جو ہے وہ continuous ہو closed interval کے اوپر تو integrable بھی ہوتا ہے so alpha f is integrable on closed interval a b تو یہ پھر a b closed interval کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے integrable ہے اور ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس case کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں کیا کہ a to b a to b a to b alpha f x dx is equal to alpha a to b f of x dx x تو یہ ہم نے جو بات proof کی ہے students وہ کس کے لیے proof کی ہے alpha is equal to zero کے لیے پھر ہم بات کریں alpha greater than zero کے لیے اور پھر minus one کے لیے جب minus one کے لیے بھی result prove ہو جائے گا تو zero positive negative تو as a whole result complete ہو جائے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں second part میں for alpha greater than zero case second میں let alpha is greater than zero then we have alpha students greater than zero ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں a to b bar alpha f f dx x x fx dx تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے یہ integral ہے اسے that is less than equal to یہ less than equal ہے کس سے less than equal ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں upper sum کی definition کو use کر لیتے ہیں تو وہ کس کے equal آئے گا sigma k is equal to one to n ٹھیک ہے upper ہے تو ہم کیا use کریں گے alpha m ٹھیک ہے alpha m k use ہوگا alpha m k اور delta x k ہم اس کو لکھیں گے alpha m k delta x k اچھا اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ پھر آگیا ہمارے پاس definition آئے گی اب کیونکہ اس میں مزید less نہیں لکھ رہے اس لئے ہم نے equal کا sign یہاں پہ use کرنا ہے اب alpha جو ہے وہ constant ہے اس کو ہم sigma سے باہر لکھیں اندر لکھیں اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو یہ ہمارے پاس alpha sigma k is equal to one to n m k delta x k آجے اچھا اب اگر آپ students دیکھو تو یہ جو term ہے ہمارے پاس آئی ہے یہ کس کے equal ہے this is equal to alpha s f p کے equal ہے this is equal to alpha s f p یعنی کہ یہ جو ہے ہمارے پاس s f p کے equal آگئی ٹھیک ہے جی اب s f p ہمارے پاس اب اس relation کو اگر آپ use کریں کیا کریں اس relation کو use کریں تو میں کیا لکھ سکتا ہوں میں لکھ سکتا ہوں کہ less than یہ کس سے less ہے alpha اور اس کی جگہ پہ میں value کو replace کر دیتا ہوں less s f p s f p وہ less than ہے کہ say a to b a to b f plus epsilon by two سے a to b f plus epsilon by two اور اس کو مزید کیا لکھ سکتے ہیں یہ is equal to alpha a to b f of x dx plus alpha epsilon by two تو اس کو چلیں اگر پہلے نہیں کسی کو نمبر دیا تھا یہ اس سے 4 کہ لیں یعنی کہ اب اگر میں اس final 4 relation کو لکھوں تو یہ جو 4 relation ہے یہ اب کیا لکھی جا سکتی ہے اس کو ہم جا ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ a to b a to b bar alpha f x dx that is less than alpha a to b f of x dx plus alpha epsilon by 2 اور اس کو ہم نے کیا کہا ہے that is equal to 4 so یہ ایک تو یہ ہمارے پاس relation آگئی اب دوسری relation بھی ہم یہاں سے لے کے آتے ہیں ادھر سے وہ start کرتے ہیں اور اس relation کو لکھتے ہیں اور وہ کس طرح لکھی جائے گی یہ ہمارے پاس جو ہے relation لکھی جائے گی alpha ہم یہاں سے start لیتے ہیں students کہ alpha into alpha into a to b f x dx minus epsilon by 2 اب یہ کیا ہے یہ less ہے یہ p small s p سے less ہے ہم لکھ سکتے ہیں alpha s f p یہ کیا جائے گا less than alpha s f p اچھا اب s f p کی جو ہے definition students اگر ہم apply کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پھر کس کے ایک کل آجے گا this is equal to alpha اور اس کی جو ہے وہ definition کیا ہے یہ ہمارے پاس آئے گا m k small m k delta x k sigma k is equal to 1 to n small m k delta x k sigma k is equal to k is equal to 1 to m یہ ہمارے پاس اس کی value آجے گی اب ہم کیا کرتے ہیں students alpha کو اندر multiply کر دیتے ہیں alpha کو کیا کرتے ہیں اندر multiply کر دیں sigma k is equal to 1 to n alpha m k یہ کیا جائے گا ہمارے پاس alpha m k delta x k alpha m k delta x k یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آجائے گی اس کی value آجائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جگہ پہ ہم جو ہے وہ اب کیا لکھ سکتے ہیں students a to b bar یہ less than ہو جائے گا کیا a to b اس کا bar آئے گا اور alpha f x dx یہ بن جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے relation five آگئی ہے یہ کیا آگئی ہے relation five آگئی ہے اب جو اس سے پہلے جو ہے وہ four تھی four relation یہ تھی ہمارے پاس یہ والی اور یہ ہمارے پاس جو relation ہے یہ fifth relation ہے اب اگر ہم students یہاں سے جو ہے وہ اس کو شروع کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا فام بنتی ہے four ہے four implies that four four implies that اب four سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں four سے ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس epsilon by two alpha epsilon by two اس کو ہم left side پہ لے جائیں تو یہ کیا لکھا جا سکتا ہے a to b bar alpha f x dx minus alpha epsilon over two is less than alpha a to b f of x dx اسے جو ہے وہ six کہہ لیتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ five implies that five implies that five سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ alpha alpha a bar to b f dx a bar to b f dx x اور اس کو آپ رائیٹ سائیڈ پہ لے جائیں is less than a bar to b alpha f x dx plus alpha epsilon by two یہ اس کو جائے وہ ہم کیا کہہ لیتے ہیں seven کہہ لیتے ہیں اب students six اور seven دونوں کو combine کرتے ہیں کیا کرتے ہیں six اور seven کو combine کر لیتے ہیں combining six and seven combining six and seven combining six and seven we get اب six اور seven کو combine کریں یہاں سے ہم start لیتے ہیں students یہ six سے یہ تم پہلے لکھتے ہیں a to b bar a alpha f x dx minus alpha epsilon over two is less than یہ کیا ہے alpha a to b f of x d x d x یہ ہمارے پاس کیا ہے اس سے یہ less ہے less than a to b alpha f x d x plus alpha epsilon over two equal to minus minus 1 ہے تو اس میں student سے ایک result use x ہوگا 1 سے x k t t اور k ہمارے پاس index k value 1 سے n t vary کرتی ہیں تو اس کا سپریمم ہے وہ کس کے equal ہوگا minus مثلا جیسے اس negative کو ہم ادھر بھی لگا سکتے ہیں سپریمم of minus e is equal to minus infimum of e تو یہ کیا جائے گا minus infimum of this function تو اس کا minus ہو جائے گا اب اس بات سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریمم ریمان پر سام ہوتا ہے تو s minus f p اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں minus small s f p اس سے اسی طرح آپ جو ہے وہ small s f p یہاں سے اگر آپ لکھنا چاہیں تو یہ minus یہ کس کے equal آجے گا that is equal to بالکل اسی طرح define کر کے s minus f p is equal to minus capital s p جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے تو یہ دو result ہیں جن کو آگے جو ہے وہ کیا یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ a bar to b minus f x dx minus f x dx ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کس کے equal آئے گا that is equal to supremum of supremum of kis کا supremum of small s minus f p minus f p p is any partition belonging to set of all partitions defined on the interval closed interval a b تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آجے گا supremum جو ہے اب اس کو جو ہے وہ ہم اس definition کے مطابق ہم کیا لکھ سکتے ہیں that is equal to that is equal to supremum of supremum of یہاں پہ minus s f p آجے گا ٹھیک ہے اور p belongs to p a b p جو ہے وہ کس کو بلانگ کرتا ہے p a b کو بلانگ کرتا ہے اب یہاں سے یہ جو ہے اس کو مزید اگر ہم لکھیں تو کیا لکھا جا سکتا ہے یہ آجے گا minus infimum of minus supremum کس میں change ہوگا infimum میں change ہوگا اور یہ minus infimum of minus infimum of s f p p belongs to p a b p جو ہے وہ کس کو بلانگ کرتا ہے p a b کو بلانگ کرتا ہے اب یہاں سے سٹوڈنٹ صاحب کیا لکھ سکتے ہو یہ اب ہمارے پاس infimum of s f p آگیا ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا minus a to b اوپر بار آئے گا f dx f x dx آگیا ٹھیک ہے جی تو یہ a bar to b minus f x dx x اس میں یہ دیکھیں سٹوڈنٹ سو negative جو ہے وہ کیا آگیا ہے باہر آگیا ہے اور اس میں کیونکہ f integrable ہے یہ given ہے کہ f جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس integrable ہے تو ہم اس کو لکھ لکھ سکتے ہیں minus a to b اب bar کو ختم کر دیں گے f minus a to b f x dx یہ لکھا جا سکتا ہے similarly students اگر ہم نے a bar to b لیا ہے اگر ہم a to b bar لے لیں تو وہ بھی کیا آئے گا a bar to b bar لیں تو وہ بھی کس کے equal آجے گا a to b bar minus f of x dx اس کو آپ پروف کریں تو وہ بھی آجے گا minus a to b f of x dx ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ minus f is اب یہ دیکھو دونوں کس کے equal آگے ہیں integrable کے equal آگے ہیں صرف negative sign بہر آیا ہے باقی جو ہے وہ right side ہمارے پاس integrable function ہے hence minus f is remon integrable ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں hence minus f is remon integrable on the closed interval a b end اور یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ a to b minus f dx یہ کس کے equal ہوگا that is equal to minus a to b f of dx تو یہ جو result ہے ہم نے تیسرے case کے اندر alpha کی value اگر جا ہے وہ کیا رکھیں minus one رکھیں تو اس منیاد پہ یہ پھر integrable ہے اب اگر آپ جا ہے اب ہم جا ہے وہ fourth part کی بات کرتے ہیں اور اس کا fourth part اب کیا بنے گا اب fourth یہ بنے گا کہ ہم alpha کو general let کر لیتے ہیں fourth میں fourth let alpha is equal to minus beta and beta is greater than zero اگر ہم اس چیز کو consider کریں تو اب یہ دیکھیں beta greater than zero کے لیے بھی ہم proof کر چکے ہیں minus one کے لیے بھی جا ہے وہ ہم proof کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ result جو ہے وہ by second and third part by second and third result we can prove we can prove کیا ہم prove کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے alpha f is integrable on a b closed interval ٹھیک ہے یہ والا جو alpha ہے جس میں alpha کس کے equal ہے minus beta اور beta greater than zero تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ students result تھا کہ جب alpha ہم نے zero کے equal لیا positive لیا پھر minus one کے equal لیا پھر اس جنرل alpha کو integral سے باہر لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو students theorem تھا theorem 7.2.2 اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو theorem ہے وہ ہے 7.2.3 جس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ دو اگر ہمارے پاس reman integrable functions ہوں تو ان کا sum بھی جو کیا ہوتا ہے reman integrable ہی ہوتا ہے اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر discuss کریں گے اپنا خیار رکھیں